السلام علیکم شایخ صاحب کیا لئے دن آپ ٹھیک ہیں گھر گئے لیں شایخ صاحب یہ ہماری بکری ہے پاس ٹائمر ہے اس کو پانچ ایک دین ہو گئے ہیں تقریباً بچہ دی ہوئے ہیں اس کا تقریباً بچہ تھوڑا سست سارت ہے ایکٹیو نہیں ہے زیادہ دودھ ہم اسی کو پلاتے ہیں تو تقریباً دونو ٹائمر کا اس کا آردہ کلو بن جاتا ہے یہ تھوڑا سا کام ہے بچہ پیتا ہے پھر اس کے بعد ہم جو بچ جاتا ہے بچہ بھی اچھا ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم جاتے ہیں تو اس کو کیا خوراگ وغیرہ دیں تو اسلام علیکم شایخ صاحب شایخ صاحب یہ اس کو پانچ ایک دین ہو گئے ہیں بچہ دی ہوئے تو اس کو کب ابھی رات کو روزانہ دیتے تھے میکس چیزیں ڈال کے کڑا وغیرہ بنا کے تو خوراگ وغیرہ میں اس کو سبس چارہ اور چوکھر سوڑی چھلکا وغیرہ میکس کر کے دیتے تھے تو ابھی اس کو کیا خوراگ دینے چاہیئے اسے اطمان دو ابھی بکری کا دودھ بھی اچھا ہو جائے جزا کر اللہ اسلام علیکم سر کیا آل ہیں ٹھیک ہیں سر جی بکری کافی لو بڈی ویٹ میں ہے اس کی خوراگ اچھی کریں انجیکشنز مسئلوں کا حل نہیں ہوتا ہے آپ بھائی سب انجیکشنز کی طرف دھیان ہوتا ہے آپ لوگوں کا خوراگ کو نہیں توجہ دیتے ہیں رسی آپ دیکھیں باندھتے ہیں ہم بات بار بھائیوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں باندھیں نہیں جانور کو چھوٹی سی پارٹیشن بنائیں اس کے اندر کریں کچھ کچھ سسٹم کریں اور بچے کو انکیور ٹین کا انجیکشن دیں ساتھ میں ایم ای وائ کام کا انجیکشن دیں یہ بتایا ہوا ہے میں نے بہت دفعہ انسولین والی سرنج سے ایک پوائنٹ وہ بچے کو لگائیں ساتھ میں جو ہے وہ ایم ای وائ کام کا شارڈ دیں ایک ایمل تک اور بکری کو بھی اسی طرح پانچ ایک ایمل ایم ای وائ کام روز ڈیلی بیسس پہ آپ دیں اور بچے کو دن میں تین دفعہ دودھ پلائیں کوشش کریں بچہ دودھ پی لے جتنا بکری کے نیچے دودھ تھوڑا ہے تو آپ اپنا لالچ نہ کریں کوشش کریں کہ وہ بچے کو پلا دیں بچہ آپ دن میں تین دفعہ بچے کو دودھ پلائیں دن آج کل آپ بڑے ہو گئے ہیں صبح صبح پلائیں پھر بارہ ایک بجے پلائیں پھر شام میں پلائیں تو اس طرح جب گرمیوں کے ٹائم میں ہم چار ٹائم بھی بکچوں کو جب ہوتے ہیں بچے تو چار ٹائم میں بھی ہم دودھ پلاتے ہیں تاکہ بچہ دودھ سارا پی لے جتنا بچہ دودھ پیے گا اتنا وہ جلدی گروہ کرے گا اور بیمار نہیں ہوگا ہیلدی بھی ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھیں اور ماں کو خوراک اچھی دیں مرنہ اچھا جوز کرائیں جس میں بیٹامنز منرز ہوں خوش خوراک ساتھ استعمال کروائیں جیو علیکم السلام شیخ صاحب بکری کو ہم نا اس میں کھل چوکر چھلکا یہ چیزیں پانچ چیزیں چار چیزیں میکس کر کے دے رہے ہیں تو اس میں اور کیا چیز شامل کرنی چاہیے یا کون سی اور خوراک اس کو دینی چاہیے تو بچے کو دن میں دودھ پلائیں تو پھر شام کے لیے دودھ نہیں ہوتا بہت کام ہوتا ہے پھر شام کو بھی اس کا پیٹ اگر نہیں بڑتا پھر اس کا کیا طریقہ کارہ تیار کرنا چاہیے شکریہ جی سر جی یہی وہ مسئلہ ہے نا جس کی وجہ سے ہم آپ بھائیوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بکری کو خوراک اچھی دیں اب جب آپ خوراک نہیں اچھی دیتے نا پھر دودھ نہیں ہوتا دودھ نہیں ہوتا تو بچہ بچتا نہیں ہے بچہ دودھ کے بغیر پالنا بہت مشکل کام ہے یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے سارا پرابلم ہے یہ میں نے بندے کی بہت تفصیل کے ساتھ ویڈیو دی ہوئی ہے وہ چینل پر جائیں وہ دیکھیں اس کے اندر دیکھیں جو جو چیزیں آپ یہ بنا رہے ہیں بندہ اسی کے اندر ہی وہ چار پانچ چیزیں ہیں چھے چیزیں ہیں وہ دیکھ لیں نوٹ کریں وہ بزار سے جا کے لیں وہ اس کے اندر ڈالیں وہ ساتھ بکری کو دیں اس کے علاوہ سبز چارے میں ابھی چارہ کیا دے رہے ہیں اگر لوسن گیلہ ڈال رہے ہیں تو اس کو سکا کے رکھ کے دھوپ میں تو وہ پھر استعمال کرائیں خوشک لوسن ابھی تو ملنے لگ گیا آہستہ آہستہ ریٹ اس کا ڈاؤن ہو رہا ہے وہ دیکھیں وہ لیں دیں اس کو کھانے کو تاکہ وہ دودھ دتارے دودھ آئے گا اس کا تو ٹھیک ہوگا دوسرا اس کے علاوہ سفید زیرہ جو یہ زیرہ ہوتا ہے وہ اس کو دیں بکری کو کھانے کے لیے جب بندہ دیتے ہیں تو وہ دیں شام کے ٹائم رات میں ایک روٹی بنا کے تازی اس میں حلدی اور دو چمچ گھی کے مکس کر کے تو یہ آپ کھلائیں ساتھ بہت شکریہ جی ٹیک انشاءاللہ دیکھتے ہیں اور منگوائیں گے انشاءاللہ کریں گے ایسے ہی تو اس میں ہمیں اس کو برسین دیتے ہیں سبز چارے میں شتل بھی اس کو کہتے ہیں مری ہند کو زبان میں تو برسین شاید اس کا دوبے نام تو وہ دے رہے ہیں اس کو اور گاس وغیرہ بھی جو ہوتا ہے قدرتی وہ بھی لا کے دیتے ہیں کٹ کے بھائی خوشک لوسن کا انتظام کرو اگر بکری رکھنی ہے تو نہیں تو اس کو بچہ پیدا ہوگا ہے بیج تو ریٹ اس کو اچھا مل جائے گا وہ دے دو اس کو اور آرام سے سکون کی زندگی اوزارو ٹھیک ہے اور اگر رکھنی ہے تو پھر خوشک لوسن کا انتظام کرو یہاں یہ جو برسین آپ کو مل رہا ہے اس کو رکھو دھوپ میں اور اس کو خوشک کرو جب یہ خوشک ہو جائے بلکل پھر یہ جانور کے آگے رکھ دو اس کے آگے فری چوائس سارا دن اس کے آگے پڑا ہوا آنا چاہیے پانی تازہ پڑا ہوا ہو اور وندہ جو بتا رہا ہوں آپ کو وہ بنائیں وہ استعمال کروائیں اس کو پھر یہ دیکھیں دودھ بھی آپ کو یہ دو ڈھائی کلو دودھ کی بکری ہے جس کو آپ نے خراب کیا ہوا ہے آپ سیادہ کلو دودھ نے نکل رہا اس کو ادھر میرے پاس چھوڑ کے جائیں اس بکری کو دو ڈھائی لیٹر ایک ٹائم کا دودھ کرے گی ہے اور آپ نے اس کی حالت خراف کی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ خدمت اس کی شروع کرتے ہیں جزاکاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دی ہے جزاکاللہ